بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے منی لانڈنگ کے حوالے سے کیونکہ ایف ای اے کے جو ڈائریکٹر جرنل ہیں سنوالہ عباسی ان کی ہدایت پر پورے پاکستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن واحد مال پلازہ ہے جہاں پہ ڈائریکٹر ایف ای اے وقار چوہان سمجھ نہیں آرہی کس وجہ سے چھاپا نہیں مار رہے وہاں پہ ہم نے کل بھی پروگرام کیا اور آپ کو بتایا کہ شیخ اقبال ڈڑھلے کے ساتھ منی لانڈنگ کا دھندہ کر رہا ہے اور وہ اس قدر سینہ تان کر کہتا ہے کہ میرے بہت سے افسران کے ساتھ تعلقات ہیں اس وجہ سے میں گرفتار نہیں ہوتا ایک تو مال پلازے کے اوپر بات کروں گا دوسرا آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی جی ایف ای اے سنوالہ عباسی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈریکٹر افضل خان نیازی جو پشاور میں ہے انہوں نے آج بھی منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی پر ریڈ کر کے تین ملزمان کو گرفتار کیا اور ان سے ایک ارب روپے سے زائد کی رقم بھی برامت کی ہے ایک وہ آپ کو بتائیں گے اور تیسرا آج جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ممران ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی آپ کو معلوم ہے اتنے عرصے سے مارز وجود میں آئی کسی کو سر چھپانے کے لیے چھت تو نہیں دیا ہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے جو چیئر مینہ ساتھ مزیر وہ غریب لوگوں کو اور عورسیس پاکستانی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق مہانہ دس سے پندرہ کروڑ بے کی صرف انسٹالمنٹ لی جاتی ہیں اور کچھ دن پہلے جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے چیئر مینہ ساتھ نظیر انہیں بڑے ہی آبو تاب کے ساتھ فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر دیگر جتنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ یہ وویلہ کیا کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کو نو سی مل گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا اور یہاں تک ساتھ نظیر کی بات ہے جو چیئر مین ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے یہ اس قدر باثر ہیں کہ ان کی تصویریں آپ کو وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملیں گی ان کو کرونا ریلیف فنڈ دیا وہاں پہ بھی صرف ایک اس تصویر کے اوپر انہوں نے اربوں روپے کی انویسمنٹ اٹھائی لوگوں کو جانسہ دیا اچھا یہ جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے ان کا صرف جو مین ٹارگٹ مارکیٹ ہے آورسز پاکستانی ہے کیونکہ آورسز پاکستانی پاکستان میں آکے دیکھ نہیں سکتے کہ جس طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر یہ وویلہ کرتے ہیں جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ راولپنڈی میں ایک دوسرا شہر آباد ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کا لیکن بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی غیر قانونی ہے اور اس کے علاوہ جو ساتھ نظیر ہیں ان کو سیاستدانوں کے ساتھ ملنے کا بھی بہت شوک ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں اور وہ پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں عوام کو سپیشلی ایورسز پاکستانی کو کہ ان کے جو مراسم ہیں وہ ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ہے سیاستدانوں کے ساتھ ہے اور یہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی لیگل ہے لیکن بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی غیر قانونی ہے پھر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں پھر فلم سٹار شان کے ساتھ ایک اور ادھاکار ہے نومان اجاز ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں تمام غیر قنونی ہیں روڈر انکلیو آپ دیکھ لیں بلیو ورلڈ دیکھ لیں عبداللہ سٹی دیکھ لیں دیگر اور بھی وہاں پہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں تمام غیر قنونی ہیں ان ہاؤزنگ سوسائٹی یہ اس قدر قبضہ مافیا باثر ہے سپیشلی میں بات کروں بلیو ورلڈ کی کہ کل بھی ہمیں اطلاع محصول ہوئی کہ چونترہ کے علاقے میں فائرنگ ہو رہی ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا اور قبضہ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں جو چیرمین ہیں ان کی معونت سے ہو رہا ہے جہاں تک ساتھ نظیر کی بات ہے اب یہاں پہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے ممران ہیں ان کو معلوم نہیں کیوں نہیں سمجھا رہا کہ جو ایک وویلہ کیا گیا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی مل گیا ہے لیکن وہ صرف ایک شور شرابہ تھا صرف انسٹالمنٹ لینے کا ایک بہانہ تھا تاکہ انسٹالمنٹ روکی نہ جا سکے دوسری جانب کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں وہاں پہ ترکیاتی کام ہو رہے ہیں میرے بھائی کہاں کے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی میں کس طرح کے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی لی آؤٹ پلان ہے نہ ان کے پاس این او سی ہے صرف اورسیز پاکستانی کے لوٹنے کے لیے وہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ یوٹیوبرز ہائر کی ہیں جو ہر دوسرے دن ہر گھنٹے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور سپیشلی یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اورسیز پاکستانی ہیں سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں کہ ان نو سربازوں نے لوٹوریوں نے اورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے کے لیے بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی میں ایک اورسیز بلاگ بنا رکھا ہے تاکہ جتنے بھی اورسیز ہیں پوری دنیا میں وہ آئیں یہاں پہ انویسمنٹ کریں پلاٹ تو اورسیز پاکستانیوں کو کیا جو پاکستان میں موجود مکین ہے ان کو نہیں ملنا تو اورسیز پاکستانیوں کیسا ملے گا پھر ہونا کیا ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے جو مالکان ہیں جن میں چودری نیم اجاز ہے چودری ندیم اجاز ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ دبی باگ جائیں گے ساد نظیر ظاہری بات ہے مین تو کرتا درتا بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے چیئرمن ساد نظیر ہیں وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جو پاکستانی کا ونین ہے ان کو فالو نہیں کرتے ابھی تک ان کو بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کا نو سی نہیں ملا لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے انویسمنٹ لے رہے ہیں لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں پلاتوں کا جانسہ دیتے ہیں ویڈیوز ایسی بنواتے ہیں اپنے سوشل ایکٹویسٹ سے کہ وہ ویڈیوز جب اپلوڈ کرتے ہیں تو جو اول سے اس پاکستانی ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی بہت بڑی سوائٹی ہے لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے مالکان کے اوپر جو چیرمین ہے سعاد نظیر کے اوپر ان کے اوپر کتنے مقدمات درجہ یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ نئے بھی ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں آلریڈی یہ لوگ ابوری زمانت پر انہوں نے زمانت کروائی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ کیس کب فکس ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہے کہ چودری نیم اجاز اپنے بھائی کو جس کی ابوری زمانت لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینچ سے خاری جو ہوتی ہے پولیس کسٹڈی سے ہتکڑی لگا ہوا اپنا بھائی وہاں سے فرار کروا لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم امن پسند شہری ہیں جو چیرمین ہے سعاد نظیر وہ اس قدر امن پسند شہری ہیں کہ ان کے خلاف کئی وہ قدمات رولپنڈی کے تھانوں میں درج ہیں تھانہ چونترہ آپ دیکھ لیں سعاد نظیر کا نام لیں گے تو آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ سعاد نظیر تو بہت بڑا قبضہ مافیا ہے سعاد نظیر تو لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرواتا ہے جن قبضہ کروانے کے لیے قتل و غارت کرواتا ہے لیکن دیکھ لیں کہ ابھی تک بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس این نو سی نہیں ہے صرف ممران کو سپیشلی اورسز پاکستانی کو لالی پاپ دے کر ان کو لوٹا جا رہا ہے آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں دیکھتا ہوں کب بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کو این نو سی ملتا ہے جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے یہ سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں بنا کر اورسز پاکستانیوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اورسز پاکستانی زیادہ سے زیادہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی میں انویسمنٹ کریں اور یہ جو لٹے رہے ہیں یہ جو قبضہ مافیا ہیں جو سعد نظیر صاحب ہے یا چودری نیم اجاز صاحب ہے جو اس طرح لوگوں کو لوٹتے رہے اور ان کو پلات نہیں دیں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی ایف ای ایس نواللہ عباسی اور جو ڈیریکٹر کے پی ہیں مجاہد اکبر ان کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈیریکٹر افضل خان نیازی نے آج بھی حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے دو افراد کے اوپر ریڈ کیا ہے یعنی کہ دو ایسے لوگ پکڑے ہیں تین جو حوالہ ہنڈی کا کام کرتے تھے ایک جو دو افراد جن کا تعلق بٹخیلہ سے ہے ان میں سے ایک کا نام خرشید خان ہے اور ایک کا نام ہمائیوں خان ہے ایک عرب تین کروڑ پچپن لاک ان کے پاس فارن کرنسی تھی یعنی کہ پاکستانی روپےوں میں تھی اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ٹوٹلی حوالہ ہنڈی کا کام کر رہے تھے اور ایک ریڈ کیا گیا ہے پشاور میں تیب اللہ نامی ایک جو حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والا شخص تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے قبضے سے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے برامت دوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دڑلے سے وہاں پہ کیپی کے علاقے میں حوالہ ہنڈی کا کام کرتے تھے جب سے ڈپٹی ڈریکٹر افضل خان نیازی کیپی میں تائنات ہوئے ہیں اس سے لے کے یعنی کہ اگر میں آپ کو بات بتاؤ بیس دسمبر سے لے کے اب تک آج آپ دیکھ لیں سترہ جنوریہ اور اس دوران پندرہ سے زائد چھاپے مارے گئے ہیں اور حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہی کی وجہ سے فیٹ اف ہمیں گریلٹ سے نہیں نکالتا اب آجاتے ہیں مال پلازار آلپنڈی میں کال کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ شیخ اقبال جن کو ڈریکٹر شپ سے دوزار اٹھارہ میں ہٹایا گیا یونیورسل کمپنی سے اب یونیورسل کرنسکس چینج کی جو دکان نمبر تیرہ ہیں اور دکان نمبر بارہ ایک وہ ہے جہاں پہ کوئی بورڈ نہیں لگا صرف پڑھ دے لگے ہیں جلللے سے شیخ اقبال صاحب وہاں پہ منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے مراسم بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیں یہاں تک بھی انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے آفیسر ہیں جن کے یہاں میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا جاتا ان کے ساتھ مراسم ہے جس وجہ سے ڈریکٹر ایف ایے وکار چوہان اور ایف ایے کمرشل بینکنگ سرکل مال پلازا میں ان کے اوپر ریڈ نہیں کرتا اس سے پہلے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسل کرنسک چینج پر دو دفعہ چھاپے مارے گئے ہیں لیکن دونوں دفعہ جو شیخ اقبال ہیں ان کو چھوڑ دیے گا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اب سمجھ نہیں آتی کہ ایف ایے کمرشل بینکنگ سرکل ڈریکٹر اوپر چوہان یا جو اور لوگ ہیں ان کو کتنی مہانہ دیا جاتا ہے یا سب اچھا کیا جاتا ہے مبینہ طور پر ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ رشوت لے کر ایف ایے حکام شیخ اقبال کو گرفتار نہیں کر رہے جو شخص دڑلے سے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور کسٹمر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں سمجھ سے بالا طرح ہے کہ ایف ایے حکام کو مال پلازار آلپنڈی میں جو اتنے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اس کو گرفتار کرنے سے کاثر کیوں ہے کیا نوٹوں کی چمک ہے یا کوئی بہت بڑی سفارش ہے اب ڈیریکٹر جنرل ایف ایے اسناللہ آواسی کو ڈیریکٹر جو اسلام آزو نے وقار چوہان ان کو لازمی ہدایت دینی چاہیے کہ ایف ایے کو مال پلازے میں جو شیخ اقبال ہم نام بتا رہے ہیں آپ وہاں پہ پرسنلی بھی جا سکتے ہیں آپ بیز بدل کے وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہ شخص شیخ اقبال وہاں پہ منی لارڈننگ کا دندہ کرتے ہوئے دکھائی دے گا جو آل ریڈی ڈیریکٹر شپ سے فارغ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایف ایے حکام اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں رکھ رہی یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اگر ایف ایے حکام دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ